اسی طریقے سے یہ سمجھئے کہ جب دین کی اصل حقیقت جو ہے وہ کمزور پڑے گی اس سے ذہنی رشتہ کمزور پڑے گا دلی لگاؤ کم ہو جائے گا تو کچھ اور چیزیں آئیں گی جو اس خلاق اوپر کریں گے وہ کیا چیزیں تھیں جو تاریخ بن اسرائیل میں آئیں وہ تھے اب صفلی عامال تونے ٹوٹ کے جادو عملیات ان کے نتیجے اس کے ذریعے سے کچھ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ گویا کہ پرورشن دین کی پرورشن ہے یہ وہ آکلٹ سائنسز جو ان کے ہاں پھر شروع ہوئی ان کی دلچسپیاں ان چیزوں کے ساتھ ہوتی چلی گئی یہاں اب بقیہ جو حصہ ہے اگرچہ یہ بہت طویل آیت ہے جو آ رہی ہے پہلی لیکن بہرحال اس میں دو آیتوں پر ہی بقیابی رکوع مشتمل ہے جس میں سے پہلی آیت بہت طویل ہے یہ ہے وہ شہب پھر جو خود ہمارے ہم بھی آپ دیکھیں گے کہ پھر مذہب کا تعلق جو ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ رہ جاتا ہے وہ عملیات ہیں وہ ٹونے ٹوٹکے ہیں وہ خاص قسم کے جو ہے وہ آمال قرآنی پر آپ کو پوری پوری کتابیں مل جائیں گی فلاں کام کے لئے اس آیت کا ورد کرو اور فلاں کام کے لئے جو ہے اس کا چلا کھینچو اور فلاں کے لئے وہ قرآن مجید پھر اب وہ کتاب ہدایت نہیں وہ کسی ریولیوشن کا مینول نہیں رہا وہ قرآن مجید جو ہے وہ انسانی زندگی کے پیچیدہ مسائل کے حل کے لئے ادھر رجوع نہیں ہو رہا ہے بلکہ وہ یہ کہ یہ جو آپ کی ضروریات ہیں یا کوئی اپنے مشکلات ہیں ان کے حل کے لئے اب اس کو ایک ذریعہ بنا کر معاملیات اس کو حوالے سے قرآن مجید جو ہے وہ گویا کے مسلمانوں کی دلچسپی کا موضوع بنا تو گویا کے جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ یہ ساری چیزیں وہ بتائی جا رہی ہیں کہ جو وہاں ہوئی ہمارے ہاں بھی ہوئی ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَا مَنْ قَعَدَ قَبْلَكُمْ تم لازمًا ان لوگوں کی پیروی کرو گے جو تم سے پہلے تھے یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی گھسو گے اور اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ نے بات کہی میں اسے نہیں دورا رہا ہوں دوبارہ بار بار میں بیان کر چکا ہوں لوگوں نے پوچھا حضور کی کن کے بارے میں فرما رہے ہیں کیا یہ آل یهود و النصارہ آپ نے فرح فمن وہ نہیں تو اور کون جو گمناہیاں ان کے آئیں تمہارے ہاں بھی آئیں گی جو ان کو مغالبتے ہوئے تمہارے ہاں بھی ہوں گے جو منگھڑا تقائد انہوں نے ایجاد کر لیا تھے تم بھی ایجاد کرو گے اور دوسری حدیث ہوئے کہ جو حالات ان پر وارد ہوئے وہ تم پر بھی وارد ہو جیسے عذاب کے کھوڑے ان پر پڑے تم پر بھی پڑے گی جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سردنش ان کو ہوئی ہے مختلف مراحل پر ان کی تاریخ کے دوران تمہیں بھی ہوگی وہ تو پھر ایک مستقل موضوع ہے جس پر کہ یہ دو سابقہ اور موجودہ امتوں کا ماضی حاد اور مستقبل نامی جو میری عیسوہد موجود کتاب ہے اس میں اس کی تفصیل موجود ہے باران اب آئیے اس کا مطالعہ کی وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا شَيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلیمَان اب جائے کہ وَاتَّبَعُوا جب انہوں نے کتاب کو چھوڑا جی تو گئی تھی کتاب اور کہا گیا تھا اسے مضبوطی سے تھامو یہ مساق جب لیا گیا ان سے خضو مَا آتَعِنَاكُمْ بِقُوَّةٍ یہ کتاب ہم نے تمہیں دیئے اسے مضبوطی کے ساتھ پک پک لے گئے جب کتاب کو چھوڑا تو جو خلا پیدا ہوا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا شَيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلیمَان پیرمی کی انہوں نے اتباع کیا انہوں نے اس شے کا کہ جس کی پیرمی کر رہے تھے جس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے جس کا اتباع کر رہے تھے شیاتین اور شیاتین سے مراد یہاں جنات ہے سرکش جنات عَلَى مُلْكِ سُلیمَان عَلَى مُلْكِ سُلیمَان سے مراد ہے عَلَى مُلْكِ سُلیمَان سُلیمَان کی حکومت کے دوران اس دور میں شیاتین جن چیزوں کے ساتھ دلچسپی رکھتے تھے جو ان کی معمولات تھے انہوں نے اس کا اتباع کیا اس کی پیرمی کی اب اس کو نوٹ کر لیجئے کہ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ جنات پر اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلط عطا کیا تھا ان کی حکومت اس اعتبار سے تاریخ انسانی میں اس کی کوئی دوسری نظیر نہیں ہے ایک مقام پر قرآن مجید ان کے دعا بھی یہ نقل ہوئی ہے کہ اللہ مجھے وہ حکومت عطا فرما جو کسی اور کو تو عطا نہ کرے اللہ تعالیٰ نے ان کے دعا قبول کی ہے تو جہاں تک تو ملکی تعلق ہے دنیا کی عام سلطنت کے اعتبار سے ان کی سلطنت کو بہت بڑی سلطنت نہیں تھی ان کی سلطنت کے حدود یہی تھے دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات پک اور اسی کو یہ لوگ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہماری مراث ہے یہ گریٹر اسرائیل جو ہے یہ علاقہ ہے یہ ہماری مراث ہے یہ یہاں پر گریٹر اسرائیل قائم کر کے رہے گے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حدود مملکت تو کوئی ایسی لمبی چھوڑی نہیں دنیا میں اس سے بڑی بڑی سلطنتیں رہی ہیں رومل امپار اس سے کہیں بڑی رہی ہیں خود مسلمانوں کی سلطنت اس کا بیس گناہ سلطنت وہ تو حضرت عثمان کے دوانے میں ہو گئی تھی رضی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے یہ سلطنت عثمانیہ جو آٹومان امپار وہ کہیں بڑی تھی لیکن یہ کہ اس کی جو نظیر جو نہیں ہے کسی اعتبار سے جو کنٹرول انہیں ہوا پر دیا گیا یعنی اناثر فطرت کے اوپر بھی جو کنٹرول دیا گیا اسی طریقے سے جنات پر جو کنٹرول دیا گیا اسی طریقے سے ہیوانات پر پرندوں پر ان کو بھی استعمال کرنا ان کی بولیاں جو ہیں ان کو بھی سمجھنا یہ چیزیں ہیں در حقیقت دائیمنشنز جو ہیں ان کے جو اللہ تعالیٰ نے اقتدار انہیں عطا کیا تھا اس کے دائیمنشنز اتنے ہیں ملٹی دائیمنشنل کہ اس کی کوئی دوسری نظیر نہیں ہے تاریخ انسانی کے اندر موجود بارہ کسی میں چونکہ یہ جنات نہیں تھے اس وقت گویا کہ انسانوں کا اختلاط ان جنات کے ساتھ رہا ہے اور ان جنات کے اندر جہاں سرکش تھے ویسے تو یہ کہ وہ سرکش بھی اس وقت میں ان کے تابع تھے قرآن مجید میں موجود ہے وہ قرارین ابی رسوال وہ زنجیروں کے در جھکڑے ہوئے ہوتے تھے جبکہ کام ان سے لیا جا رہا تھا وہ تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی ایک موجزانہ غلبہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر عطا کیا تھا لیکن ان کا جو اختلاط رہا انسانوں کے ساتھ اس میں ان شیاطین جن نے یہ عملیات اور صفلیات اور یہ دھندے جو ہے یہ ان کے ہاں گویا کہ چھوٹ لگ گئی ان چیزوں کی بنی اسرائیل کو اسی زبانے میں یہ لفظ تطلو کو بھی سمجھ لیجئے یہ تلاوت کا لفظ بھی اسی سے ہے اس کے معنی پڑھنا اور اس کے معنی پیروی کرنا جیسے کہ آتا ہے چاند جو ہے وہ گویا کہ پیچھے پیچھے آتا ہے سورج کے سورج کے پیچھے آ رہا ہے تو اتباع کرنا پیچھے پیچھے چلنا اور جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو گویا کہ دونوں ماری موجود ہوتے ہیں اس لیے کہ تلاوت میں آپ پڑھ رہے ہیں وہ تو تلایتلو تلاوتاں ہو گیا اور تلاوت میں آپ ٹیکسٹ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں بلکہ بعض لوگ جو ہیں تو آپ نے دیکھا اگر ان کی انگلی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے تو گویا کہ وہ ساتھ ساتھ ٹیکسٹ کو فالو کر رہے ہیں تو یہ دونوں جو مفہوم اس میں شامل ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَقْلُ شَيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلیمَان حضرت سلیمان علیہ السلام کے اہدِ حکومت میں شیعاتین جن جن چیزوں کے اندر مسروف اور مشغول رہتے تھے جو ان کے مشغلے تھے جو ان کے دلچسپیاں تھیں جس کی وہ پیروی کرتے تھے اسی کی پیروی کی یہودیوں نے بھی اور انہیں صفلی اعمال کا جو ہے ان کے ہاں چرچہ ہو گیا چلن ہو گیا وَمَا كَفَرَ سُلیمَانُ وَلَاكِنَّ شَيَاطِينَ كَفَرُ یہاں پر یہ آگے بات بڑھانے سے پہلے اللہ تعالی نے ایک وضاحت فرما دی ہے اور شیطان اور سلیمان نے ہر جس شرک نہیں کیا کفر نہیں کیا بلکہ در حقیقت وہ کفر کرنے والے شیعاتین تھے وَمَا كَفَرَ سُلیمَان وَلَاكِنَّ شَيَاطِينَ كَفَرُ اور شیعاتین تھے جنہوں نے کفر کیا یعنی اگر اس کی نسبت سلیمان کی طرف کی جانا ہے یہ تو غلط ہے آپ کے علمے ہوگا کہ ہمارے ہاں آج تک بھی یہ جو عامال وغیرہ ہوتے ہیں نقش سلیمانی کے نام سے خاص تعویز ہوتے ہیں یہ وہی روایت چلی آ رہی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح منصوب کیا انہوں نے اور یہودیوں نے خاص طور پر بڑا بڑا ان کے اوپر الزام لگائے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام پر اور ان کو جادوگر قرار دیا ہے چنانچہ میں یہاں پہ آپ کو مولانا عبد الماجد دریابادی نے جو حوالے دیئے ہیں سلاتین جو ایک یعنی جو چپٹر ہے تورات کا اس سے اس میں حضرت سلیمان کے بارے میں یہ الفاظ موجود ہے اور جب سلیمان بڑا ہوا تو اس کی جورووں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کر دیا اور اس کا دل اپنے خدا کی طرف سے کامل نہ تھا یہ بات حضرت سلیمان کے بارے میں تورات کہہ رہی ہے ماد اللہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے اکثر و بیشتر ایسے جب جملے آ جاتے ہیں کہ جیسے کہ بات چلتے چلتے اچانچہ بات اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں اور اس وقت آدمی کو اگر معلوم نہ ہو تو حیران بھی ہوتا ہے کہ اس بات کے کہنے کی یہاں چندہ ضرورت نہیں تھی جیسے سورہ قاف میں ہے ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے چھے دنوں میں پیدا کیا وَمَا مَسْسَنَا مِنْ لُّعُوبِ اور ہمیں کوئی تکان نہیں تاری ہوئی ہم پر کوئی تکان تاری نہیں ہوئی مسلمان اس کو پڑھتے میں حران ہو جائے گا کہ کون شخص ہوگا جو یہ گمان کر سکتا ہے کہ اللہ کو تکان بھی لاحق ہو سکتی تو ایسی بات کی تردید کی ضرورت کیا ہے یہ بات کھلتی کم ہے جب آپ تورات پڑھیں ماں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین چھے دن میں پیدا کیے اور ساتھ میں دن آرام کیا اب یہ جو آرام کا تصور ہے یہی ہے در حقیقت ویکنڈ جو چلا آرہا ہے ان کے ہاں یہ چھے دن کام کرو ایک دن آرام کرو یہ تصور پوری مغربی تہذیب کا ویکنڈ کا تصور یہ ہے کہ اللہ نے بھی آسمان اور زمین چھے دن میں پیدا کیے اور پھر ساتھ میں دن جو ہے اس نے آرام کیا وہ آکے تکان لائق ہوئی وہاں پر اب وہ چلتے چلتے وَلَقَدْ خَلَقْنَا سَمَاوَاتِ وَاللَّرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّتِ عَيَّابِ وَمَا مَسْسَنَا مِلْلُّغُمْ ہمیں کوئی تکان کوئی تکان تاری نہیں اسی طرح کا معاملہ یہاں ہے کہ چونکہ تورات کے مرتبین نے یہ سب کچھ کیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بالے میں تو میں آپ کو ایک اور جملہ سناتا ہوں کیونکہ امام تبری نے اپنی علامہ ابن جرید تبری نے اپنی تفسیر میں اس کو نقل کیا ہے وہ بھی میں سناوں گا لیکن ایک دوسرا اور بھی کال جو باران عبد الماجی دریابادی نے نقل کیا ہے سو از بس کے اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا کی جانب سے برگشتہ ہوا اس لئے خداوند سلیمان پر غضبناک ہوا اور اس نے اس سے حکم دیا تھا کہ وہ اجنبی معبودوں کی پیروی نہ کرے پر اس نے اپنے خداوند کے حکم کو یاد نہ رکھا وہی کنگ سلاتین نامی جو چیپٹر ہے اور ٹیسٹرمنٹ کا اسی سے یہ دونوں میں نے آپ کو حوالے سنائے اس کی نفی ہے جو قرآن نے یہاں کیا ہے وَمَا كَفَرَ سُلیمان وَلَاكِنَا شَيْعَاتِينَا كَفَرُ سلیمان تو ہمارے بندے ہمارے نبی اور ہمارے پسندیدہ بندے ان کی طرف اس طرح کی نسبت کرنا یہ غلط ہے یہ شیعتین تھے وہاں جنات تھے اس وقت چونکہ رہا اختلاف انہوں نے یہ سارا کفر پھیلایا اور یہ سارے صفلی علوم وہ ان کے ذریعے سے یہودیوں کے اندر سرائط کر گئے یہاں میں علامہ ابن جریر تبریق اب یہ حوالہ آپ کو سنا دوں قَالَ بَعْضُوا اَحَبَارِ الْيَهُودِ علامہ ابن جریر فرماتے ہیں کہ یہود کے بڑے بڑے علماء میں سے بعض نے یہ کہا ہے وہ یہ کہتے تھے اَلَا تَعْجَبُونَ مِن مُحَمَّد آپ اس میں مفتو کرتے تھے تمہیں تاجب نہیں ہوتا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم يَزْعَمُوا اَنَّ اِبْنَ دَعُودَ كَانَ نَبِيًا وہ یہ بتا رہا ہے کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابن دعود یعنی حضرت دعود کے بیٹے تھے حضرت سلیمان وہ نبی تھے وَمَا كَانَ إِلَّا سَاحِرًا وہ تو سوائے ایک جادوگر کے کوئی اٹھائی نہیں سلیمان کی یہ شان ہے جو تورات کے یہ مرتبین جو ہیں انہوں نے اپنے ہاں درج کی ہوئی تو اس کی نفی قرآن مجید نے یہاں کی ہے جہاں جہاں موقع ملتا ہے جو بھی پردے ڈال دیے گئے تھے انبیاء کی سیرت و کردار پر یا داغ دار کر دیا گیا تھا قرآن مجید نے ان داغوں کو دھبوں کو دھویا ہے کی سیرتوں کو داغ دار کیا اس کا سبب بھی سمجھ لیجئے دیوانہ بکارِ خیش و شیار یہ بغیر کسی سبب اور بغیر کسی مقصد کے نہیں تھا جب ان کے علماء کے اندر اخلاقی زوال آیا انہتاعت آیا اب لوگ ان پر اگلیاں اٹھاتے تھے کہ تم اتنے بڑے عالم ہو کر اتنے بڑے مذہبی رہنما ہو کر یہ تمہاری گھر کر انہوں نے اپنے دفاع میں نبیوں کے اوپر اس طرح کے چھینٹیں اڑا کر کہ یہ تو ہوتا ہی ہے جب نبی ایسے تھے تو اگر ہمارے ذریعے سے کچھ ہو گیا تو کمسی بڑی بات ہو گئی ہم تو پھر نبی بھی نہیں ہیں یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے در حقیقت اور یہ اس کی مثالیں اور بھی تاریخ میں آپ کو ملیں گی میں زیادہ تفصیل بسوط نہیں جانا چاہتا لیکن اس وصرف یہ وضاحت میں کرنا چاہتا تھا وہ لوگوں کو سہر سکھاتے تھے اب یہ سہر جو ہے جو کہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کفر ہے آگے آ جائے گا اس کی وضاحت کی گئی ہے جادو ہے تو حقیقت لیکن جادو کرنا کفر ہے اگرچہ اس میں اختلاف ہمارے بعض فقہا کا ہے کہ آیا سیکھا بھی جائے یا نہ جائے یعنی اس لیے کہ بعض وقت توڑ کرنا پڑتا کسی جادو کا تو اگر آپ اس فن کے واقف نہیں ہوں گے تو آپ اس کا توڑ کیسے کریں اس حوالے سے تو رائے ہے کہ اس کی معلومات اس کے بارے میں حاصل کی جا سکتی ہیں لیکن بعض فقہا کے نزدیک اس کا سیکھنا کرنا تو ہے ہی ہے کفر اس میں تو شک ہے ہی نہیں خود جادو کرنا لیکن جادو کا علم حاصل کرنا یہ بھی کفر ہے یہ بھی ممنوع ہے یہ بھی حرام ہے اس لیے کہ دائم بات ہے کہ وہ ذریعہ کفر بننے والی شہ ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے وہ مدرہ تھوڑی دیر میں آگے جو موضوع آ رہا ہے اس کے حوالے سے بات کرو رہا ہے یہ ماں جو ہے اس کا عطف ہے وہ ماں جو آیا تھا انہوں نے پیروی کی اس شہ کی جو شیاتین جن جس مشغلوں کے اندر مصروف رہے تھے ان کی پیروی کی اسی ماں پر وما یعنی جو انہوں نے پیروی کی تھی ان کی کہ جو حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاتین جو کچھ سکھاتے تھے اس کی پیروی کی وما انزل علی الملکین ببابل حاروت وماروت اور پیروی کی انہوں نے اس کی جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر جو حاروت اور ماروت تھے بابل میں یہاں پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو مختلف آ رہا ہے وہ بیان کر دوں یہ ملکین جو ہے لام کے زبر کے ساتھ یہ ہے ہماری جو معروف اور مشہور قرآت ہیں دو فرشتے لام کی زیر کے ساتھ اس کے معنی ہو جائیں گے دو بادشاہ یہ دونوں قرآتیں سلف میں موجود ہیں جو لوگ اس کو ملکین پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بابل کے دو بادشاہوں کا ذکر یہاں ہو رہا ہے کہ ان کا یہ شغل تھا جو بھی تھا جس کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا کہ کیا شغل تھا لیکن ابھی صرف یہ نوٹ کر لیجے کہ ہمارے ہاں کی مشہور قرآت ملکین ہیں اور تقریبا مفسرین کا اجمار اس پر ہے کہ ملکین ہیں یہ فرشتے ہیں دو جو بابل میں اتارے گئے تھے وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ حَارُوتَ وَمَارُوتَ اگر تو ملکین پڑھا جائے اس کو دو بادشاہ تو پھر اسکال بہت سے رفع ہو جاتے ہیں پھر بہت سے چینیں جو ہیں جو مسائل اس میں پیدا ہوتے ہیں تفسیری ان کا حل ہو جاتا ہے لیکن جیسا کہ میں نے ارس کیا اگرچہ یہ قرآت ہمارے ہاں ہے لیکن اکثر مفسرین کا اجمار یہی ہے کہ یہ ملکین ہی ہے اور یہ مراد اس سے فرشتے ہیں بابل جرحقیقت قدیم نام ہے ملک عراق کا پورے ملک کا نام بھی بابل اور اس کا جو صدر مقام تھا وہ بھی بیبلونیا وہ بھی بابل تھا اسی کے نام سے پورا ملک جو ہے وہ پہچانا جاتا تھا آج بھی اگر آپ مصر میں جائیں گے تو قاہرہ کو مصری مصر کہتے ہیں مصر اصل میں قاہرہ ہے وہ گویا کہ اگر کسی سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں اگر آپ نے کہیں اسماعیلیہ میں یا کہیں اسکندریہ میں پوچھا کہاں جا رہے ہیں مصر یعنی مصر جا رہا ہوں حالانکہ وہ مصر ہی میں ہے اس وقت لیکن یہ کہ وہ قاہرہ کو مصر کہتے ہیں اسی طریقے سے یہ بیبلونیا یہ بابل جو ہے یہ آج کے بغداد سے ساٹھ میل جنوب میں اسی دریائے فراد کے کنارے پر یہ شہر آباد تھا بیبلونیا تو در حقیقت وہاں چونکہ اب یہ ذہن میں رکھئے کہ فلسطین مغرب میں ہے شام کا علاقہ ہے یہ عراق جو ہے یہ اس کے مشرق میں ہے اس سے مشرق میں پھر ایران ہے ان تین ملکوں کے ساتھ جو ہے معاملہ رہا ہے یہود کی تاریخ کا کہ یہود پر جب نبو کا نظر جو تھا وہ بادشاہ تھا بیبلونیا کا عراق کا اس نے حملہ کیا تھا چھٹی صدی قبل مسیح میں اور اس کے بعد جو اس نے یہ یوں سمجھئے کہ تقریباً حضرت سلیمان علیہ السلام کے تین سو برس بعد حضرت سلیمان کا زمانہ تو یہ تو گویا کہ تاریخ بنی اسرائیل کا جو ان کا گولڈن پیریڈ ہے سنہری دور اس کا نقطہ عروج ہے حضرت سلیمان کا دور حضرت سلیمان کے انتقال کے ساتھ ہی ان کی مملکت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی دو بیٹوں کے ماں بین ایک شمالی اس کا نام اسرائیل تھا اور ایک جنوبی اس کا نام یہودہ تھا یہ دو مملکتیں بن گئی حضرت سلیمان کی انتقال کی فوراً بعد زوال شروع ہوا پہلے وہ اسرائیل تباہ ہوا پھر یہ یہودہ بھی جو ہے تباہ ہوا ہے نبو کا نظر کے ہاتھوں اور حیکل سلیمانی مسمار ہوا چھ لاکھ آدمی اس نے قتل کیا یہودی چھ لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا یہ جو قیدی بنا کر لے کر گیا ہے اور یروشلم میں ایک متنفس باقی نہیں رہا یہ کیپٹیوٹی کا دور جو تھا اس دور میں انہوں نے جو عراق میں جادو وارا معاملہ تھا یہ وہاں پر جا کر سیکھ لیا گویا کہ دو آدھشا ہو گیا یہودیوں کا معاملہ یہ جنتر منتر جادو عملیات سفلیات آکل سائنسز ان کی جتنی تھی ایک تو یہ کہ جو پہلے سے فلسطین میں موجود تھا یہ معاملہ یہ انہوں نے وہاں سے شروع کیا حضرت سلیمان کے زمانے میں ان جنگنات سے سیکھ لیا اب ظاہر بات ہے کہ مکہی کی سرشت ہے وہ گندگی پر بیٹھتی ہے جن کی مزاج کے اندر گندگی ہے وہ تو جہاں سے بھی ہوگا گندگی اس کو حاصل کر لیں گے حضرت سلیمان کے زمانے میں وہ شیعاتی نے جن سے حاصل کیا اب کیپٹیوٹی کے دور میں انہوں نے مزید جو ہے عراق میں بھی جو بہت بڑا گڑھ تھا اس قسم کی چیزوں کا وہاں سے بھی انہوں نے سیکھا تو گویا کہ یہ تمام چیزیں ان کے اندر رچ بس گئیں ان کی شخصیتوں کے اندر ان کے مزاج میں جسے ہم محاورے میں کہتے ہیں گھنٹی میں پڑ گئی اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر جو بابل میں تھے حاروت اور ماروت اب یہ کہ وہ کیا نازل کیا گیا اس مسئلے کو سمجھ لیجئے ایک رائے تو یہ ہے ہمارے ہاں ایک تو خیر قصہ بیان ہوتا ہے وہ قصہ تو ہمارے اکثر مفسرین نے وہ یہود کی خرافات میں سے ہے اس کو سب نے غد کیا ہے لہذا میں اس کا تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہتا عام طور پر جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چونکہ ایک سنت ہے کہ کسی قوم پر عذاب سے پہلے پھر آخری امتحان کوئی آخری ٹیسٹ آخری فتنہ کہ جس سے ان کے اندر کتنی کچھ خواست آ چکی ہو وہ ظاہر ہو جائے اس کے لئے آزمائش کے لئے اللہ تعالیٰ مختلف صورتیں پیدا فرماتے ہیں جب ان کے ہاں ان چیزوں کا رواج بہت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا اور وہ فرشتے جو ہیں وہ ان کو کچھ وہ جادو وغیرہ کی تعلیم دیتے تھے لیکن کہہ دیتے تھے دیکھو یہ کفر ہے ہم فتنہ ہیں مت سیکھو لیکن یہ کہ اگر سیکھنا چاہتے ہو جو ٹھیک اگر تمہاری طلب یہی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان کی طلب کس ہے کی ہے ان کی اپنی فطرت کس درجے مس ہو چکی ہے اتمام حجت کے لئے کہ بات واضح ہو جائے جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے مختلف مواقع پر کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسی دراز کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے تاکہ جو ان کا خوب سے باطنے پورا طور پر ظاہر ہو جائے تاکہ پھر یہ پوری طرح صدا کے مستوجب ہو جائیں مستحق ہو جائیں جو صدا ملے وہ واقعیتا ثابت ہو کہ یہ ان کی خباست اسی درجے کی تھی کہ اتنی صدا انہیں ملنی چاہیے تھی اس معنی میں گویا کہ آزمائش کے طور پر چنانچہ یہاں کے الفاظ پڑھ لیجئے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ اَحَدٍ اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو کچھ بھی حتیٰ يَقُولَ یہاں تک کہ وان کر دیتے تھے اِنَّمَا نَحْنُ فِتَّةٌ فَلَا تَقْفُر ہم فتنہ ہیں آزمائش ہے تو تم کفر مت کرو کفر مت سیکھو کفر سے دلچسپی نہ رکھو لیکن ان کا حال کیا تھا فَيَتْعَلَّمُونَ مِنْهُمَا وہ سیکھتے تھے وہ لوگ ان دونوں سے ان فرشتوں سے مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بِعْنَ الْمَرْحِ وَزَوْجِهِ جس سے تفریق کر سکے وہ کسی شخص اور اس کی بیوی کے ماں بین اب صفریات کا علم جو ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے آج بھی جادو ٹونے ٹوٹ کے انہی چیزوں میں چلتے ہیں کسی کے گھر کو اجاڑنا ہے کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے تو دوسرے کے ہاں کی اولاد جو ہے وہ بھی اس کو کھل رہی ہے اس عورت کو اس کی اولاد مر جائے اور مجھے اولاد جو ہے وہ مجھے ہو جائے یہ سارے ٹونے ٹوٹ کے جو عورتوں کے چل رہے ہوتے ہیں وہ اکثر بیشتر انہی چیزوں کے اندر ہیں قرآن مجید نے بھی وہی جو سب سے زیادہ دکھتی ہوئی رکھتی اسی کو پکڑا ہے بجائے اس کے کہ گھروں کو آباد رکھے گھر ہستا بستا ہے شہر اور بیوی کے ماں بین موافقت ہے اگانگت ہے گھر آباد ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو دیکھ کر جو ہے خوش ہو اس کے اندر کوئی فساد پیدا کرنا کوئی اختلاف پیدا کرنا ان کے درمیان کوئی دنگار اور لڑائی کی شکل پیدا کرنا تفرقہ پیدا کر دینا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے کسی عورت کی سے خود صادقہ خواہش مند ہو اور اس کے لئے اس نے یہ سارے جو ہے ہتھ کر دیکھئی ہے ما یو فرقون ابھی اب بھی جو تعویز بکتے ہیں محبوب قدموں میں آ کر گرے گا تو وہ تو تعویز جو ہے وہ انہی چیزوں کے لئے تو یہ تعویز و گنڈوں کا کام جو ہے سب سے زیادہ جو اس میں ہارٹ کیکس کے طرح بکنے والے ہیں وہ تو ظاہر بات ہے اسی دردے سے متعلق ہے حالانکہ نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے والے کسی کو اس کے ذریعے سے مگر یہ کہ اللہ کے حکم سے توحید کا تقادہ یہ ہے کہ کسی شہ میں کسی تاثیر کو مستقل نہ مانا جائے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو کسی شہ میں تاثیر ہونا یہ اور چیز ہے اللہ تعالیٰ نے آگ میں تاثیر تک کیا کہ وہ جلاتی ہے لیکن اس کا جلانا بالفید اللہ کے اذن پر منحصر ہے اللہ نہیں چاہے گا نہیں جلائے گی آگ تو اگر آگ سے اس کی صفق منفق ہو سکتی ہے جدا ہو سکتی ہے تو ظاہر بات ہے اور چیزیں جتنی بھی ہیں ان میں تاثیرات تو ہیں لیکن ان تاثیرات کا بروع کار آنا بالفیل نتیجہ خیز ہونا اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہے چونکہ یہود جو ہیں وہ توحید کے مطبعی ہیں اور یہ ماننا پڑتا ہے دنیا میں جتنی توحید ان میں رہی ہے باقی آپ مسلمانوں کے معاملے کو چھوڑ دیجئے وہ تو پھر ایک یعنی آخری امت ہے اور جس طریقے سے تکمیل ہوئی ہے اور دین کی حفاظت کا اللہ نے انتظام کیا ہے تو وہ معاملہ علیہ دا ہے باقی مسلمانوں کو اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ دا کر دیجئے تو تاریخ انسانی میں توحید کا اتنا چرچہ کسی قوم میں نہیں رہا جتنا یہود میں رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ان کے ہاں وہ شرک کی وہ دوسری علائشیں توہماتی شرک کم آئے ہیں لیکن یہ کہ ان معاملات کے اندر اللہ تعالی نے اسی لئے حمالہ دیا کہ توحید کے اگر قائل تھے تو اس کا تو نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ کسی شئے میں کوئی تاثیر بغیر اذن رب اس کا کوئی ظہور نہیں ہو سکتا نتیجہ خیل نہیں ہو سکتی لہذا ان معاملات کے اندر دلچسپی لینا در حقیقت توحید کے بنافی ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَذْرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ اور وہ سیکھتے تھے وہ چیزیں جو انہیں نقصان پہنچاتی تھی فائدہ نہیں پہنچاتے تھے وَلَقَدْ عَلَمُونَ مَنِ اشْتَرَاهُمَا لَهُ فِي الْآخِرَرِ مِنْ خَلَاقِ حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ جو کوئی بھی ان چیزوں کو اختیار کرے گا خریدے گا ان سے دلچسپ بھی رکھے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں یعنی شریعت موسوی میں ان چیزوں کو حرام کر دیا گیا تھا اسی طریقے سے جس طریقے سے کہ شریعت محمدی میں جادو حرام ہے میں اس کا بھی حوالہ آپ کو سنا دوں گا وَلَبِيْسَمْ آشَرَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اور بہت بری شئی تھی وہ جس کے عوض کے انہوں نے اپنے آپ کو فروغت کر دیا ان کے عوض اپنے مستقبل کو اپنی آخرت کو اپنی عبدی زندگی کو برباد کیا وَلَبِيْسَمْ آشَرَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ گویا کہ اپنے آپ کو بیچ ڈالا اپنے آپ کو جہنم کا اندر بنا دیا ان چیزوں کے لئے ان کی طلب میں ان کے حصول کے لئے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ یہ جانتے ہوتے ہیں انہیں علم حقیقی حاصل ہوتا وَلَوَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَصُوبَةٌ مِّنِدِ اللَّهِ خَيْرَ اور اگر اس کے برقس وہ ایمان اور تقویٰ کی رمیش اختیار کیے رہتے اب یہ گویا کہ مجھ سے اور آپ سے بھی کہا جا رہا ہے اور امتِ مسلمہ سے کہا جا رہا ہے کہ بجائے ان چیزوں میں دلچسپیے لکھنے کے اگر ایمان، تقویٰ، جہاد، احسان جو اللہ نے دین کے لئے جو یہ مقامات جو ہیں مقاماتِ بلند جو تمہارے لئے جن کا راستہ کھول دیا ہے ان کی طرف توجہ رکھو ان گھٹیا چیزوں کی طرف کوئی میلان نہ ہو کوئی توجہ نہ ہو وَلَوَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْلَ مَصُوبَةٌ مِّنِدِ اللَّهِ خَيْرَ تو جو بدلہ اور ثواب اور عجر اللہ کی طرف سے ملتا کتنا بہتر ہوتا لَوْقَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ انہیں معلوم ہوتا میں نے وہ جو عام اس کی جو ایک تفسیر ہے اس کے حوالے سے تو یہ بات پوری کر دی اس موضوع پر یہ کہ کیا چیز تھی جو نازل کی گئی تھی فرشتوں پر حاروت اور ماروت پر اگر انہیں فرشتے ہی مانا جائے جیسا کہ اکثر مفسرین کا اجماع ہے اس موضوع پر میں سمجھتا ہوں کہ مولانا عمیر صلی اللہ صاحب نے جو رائے ظاہر کیے وہ بہت مضبوط ہے قوی ہے اور وہ یہ ہے کہ اصل میں ایک علم وہ بھی ہے جسے ہم کلمات کی تاثیرات کا علم کہتے ہیں روحانی اثرات جیسے مادنی چیزیں ہیں میٹر ہیں فیزیکل کمپاؤنس ہیں کیبیکل کمپاؤنس ہیں ہر شیع کی اپنی پراپرٹیز ہیں اُن کی تاثیرات ہیں ایسی کلمات کے بھی کچھ خواس ہیں جیسے آپ کو معلوم ہے ساؤنڈ ہے آواز ہے اُس کی اپنی ایک تاثیر ہیں ایک آواز ہے جس سے طبیعت کے اندر انشراح پیدا ہو جاتا ہے خوشی ہوتی ہے آخری موسیقی میں کیا ہوتا ہے وہی آواز ہے کسی اور اہم میں آئی ہے دل افسردہ ہو جاتا ہے غم کی کیفیت تاریخ ہو جاتی ہے ہے آواز آواز ہی کی تاثیر وہ بھی ہے آواز ہی کی تاثیر یہ بھی ہے اسی طریقے سے کلمات ان کی کچھ تاثیرات ہیں ایک تو معنی ہے اس لفظ کے یہ معنی ہے اس لفظ کے یہ معنی ہے اس لفظ کے یہ معنی ہے اس لیے کہ ہم نے ان الفاظ کو وضع کیا ہے کچھ چیزوں کا مسمع بنا کر یہ گھڑی ہے یہ اینک ہے لیکن یہ کہ ان کلمات کی کوئی روحانی تاثیرات بھی ہے بالفعل ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا ان تاثیرات کا استعمال ہے جو ان اعمال کے اندر ہوتا ہے ان تاثیرات کو ان کی جو ظاہر بات ہے کہ اسی کو غلط استعمال جادو کی شکل میں ہوتا ہے انی کلمات کا استعمال ہے ان کے اندر تاثیرات ہیں ان کا ایک استعمال جادو کے لیے ہو رہا ہے لیکن ایک زمانے میں ضرورت پیش آتی ہے مختلف دور میں جیسا کہ ہندوستان میں بھی ہمیں معلوم ہے کہ ایک حد تک یہ علم بھیگ دیا گیا یا لوگوں نے حاصل کیا دشمنوں کا اور مخالفوں کا توڑ کرنے کے لیے ہندوستان میں جوگی سنیاسی انہوں نے جو بھی نفسیاتی ایکسرسائز کی ہوئی تھی جس طرح کی جو بھی چلہ کشی کی ہوئی تھی اس سے جو بھی لوگوں کے اوپر اپنا اپنی روحانیت کا ایک جو ہے وہ فسو تاری کیا ہوا تھا روم ڈالا ہوا تھا اب ظاہر بات ہے کہ اس روم کو توڑے بغیر یہاں ہمارے صوفیہ اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکتے تھے لہذا انہوں نے ان چیزوں کا علم حاصل کیا ایک درجہ میں اور ان کو حاصل کر کے اور پھر ان کا جو ہے مقابلہ کر کے انہیں اس میدان میں بھی شکست نہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے لیے راستے کھل گئے کہ پھر انہوں نے دین کو سمجھا اور دین کی طرف آئے اور جو اصل دین ہے اس کی تعلیم بھی ان تک پہنچ گئی اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں یہ قوالی کا رواج کیوں ہوا ہندو مزاج کے اندر یہ موسیقی جو ہے وہ ان کے مذہب کے ساتھ گنی ہوئی ہے رچی بس ہی ہوئی ان کے مزاج کے اندر اس کے حوالے سے وہ ان کی پوری عبادات بھی جو ہے وہ بھجن ہیں یا جو اور جس طریقے سے ہیں وہ ان کے ہاں اس درجے ان کی طبیعت لوگوں نے اس راستے کو بھی اختیار کیا اگرچہ وہ شروع میں جو یہ قوالی ہوتی تھی اس میں یہ مضامیر نہیں ہوتے تھے انسٹرومنٹل میوزک نہیں تھا وہ صرف یہ کہ ظاہر بات ہے کہ وہ میوزک جو اللہ تعالی نے انسان کے اپنی آواز میں رکھ دیا ہے جس کے لیے فرمایا گیا کہ قرآن مجید کو مزین کرو قرآن مجید کو اچھی سے اچھی آواز میں خوشنہانی کے ساتھ پڑھو تاکہ قرآن مزین ہو جائے قرآن کے اندر جو اس کے سوتی آہنگ ہے اس کی اپنی تاثیر ہے ایک اچھا قاری قرآن پڑھ رہا ہے اس کے اثرات چاہے سمجھا نہ ہو آپ نے سمجھنا اپنی جگہ پر ایک اور سورس ہے علم کا اور وہ ضروری ہے قرآن اسی نے نازل کیا گیا ہے یا دبرو آیات نہیں تاکہ اس کے آیات پر اور کیا جائے یہ جو ہے اس کی ترجیحات کے اندر تو رہے گا لیکن یہ کہ اس کی قرآن کے اندر اپنی ایک تاثیر ہے اس کا انکار کرنا درست نہیں ہے اگر اس کی کوئی تاثیر نہ ہوتی تو اتنی تاکیر نہ ہوتی جو قرآن مجید کو اچھی آواز سے حسن سوت سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے اس درجہ تاکیر بلکہ جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحسین فرمائی حضور نے کہ ایک رات آپ مدینہ کو میں گلیوں میں جب آپ کچھ گشت فرما رہے تھے تو حضرت ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تحجد کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے اور اس کا اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی آواز دی تھی کافی دیر تک حضور وہاں کھڑے سنتے رہے دائر بات ہے مکان تو ایسے تو نہیں تھے ہمارے وہ تو ایک ایک کسی کا کمرہ ایک ایک کوئی کوشڑی ہوتی تھی ہوجرات تھے اس کے اندر جو بھی وہ پڑھ رہے تو باہر گلی میں سنائی دے رہا ہے صبح فجر میں جب ملاقات ہوئی ہے تو پھر حضور نے حضرت ابو موسیٰ سے پھر یہ فرمایا یا ابو موسیٰ اے ابو موسیٰ آپ کو تو تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے آل داوود کے سازوں میں سے ایک ساز عطا کیا ہے یہ ساز جو ہے گلے میں تمہارے یہ ساز ہے تو یہ جو فطری ساز تھا اصل میں اس کا استعمال کیا گیا تھا اور اس کے ذریعے سے اس کا بہترین استعمال کیا گیا بعد میں پھر اس کے اندر اضافے ہوتے چلے گئے وہ میں موجودہ قوالی کو نہیں کہہ رہا بلکہ جو آغاز تھا قوالی کا وہ اس انداز میں ہوا اسی طریقے سے گویا کہ کچھ کلبات کی تاثیر اور اس کے جو خواس ہیں ان کا کوئی حرم تھا جو ایک زمانے میں ان کو دیا گیا ہے ورنہ جادو کے بارے میں تو جیسا کہ میں نے ارس کیا یہ کتاب استثناء جو ہے یعنی فلسطین میں سہرائے سینہ میں جبکہ ابھی تھے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ تھے اس وقت انہیں جو ہدایات کی گئی تھی ان میں سے یہ ہے جب تُو اس ملک میں جو خداون تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے تو وہاں کی قوموں کی طرح مکروح کام کرنے نہ سیکھنا تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے اب دیکھئے یہ عمل آج بھی روافظ کے ہاں یہ آگ پر چلنے کا جو رواج ہے بعض جو ہے اس طرح کے کرتب دکھائے جاتے ہیں اور ظاہر بات ہے جو حالات جو ہیں اس سے اب متاثر ہوتے ہیں آگ کے اوپر انگاروں کی پر چل رہے ہیں یہ عمل کہاں سے چلے آ رہے ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت مسیح سے چودہ سو ساڑھے چودہ سو مرس کب یہ بتایا جا رہا ہے تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے یا فالگیری یا شغول نکالنے والا یا افصوگر یا جادوگر خدا کے ندیگ مکروح ہیں اور انہی مکروحات کے سبب سے خداون تیرا خدا تیرے سامنے سے ان کو نکالنے پر ہے یعنی یہ جو اصل میں فلسطین میں جو قوم آباد تھی فلسطین حضرت یوشا بن نون جوشوہ جو جانشین تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان کے ہاتھوں جب فتح ہوا ہے تو فلسطین میں جو قوم عصبت آباد تھی ان میں یہ عمال موجود تھے لیکن ہوا یہی کہ انہوں نے جا کر وہاں پہ وہ عمال ان سے سیکھے پھر جب ان کا وہ دور آیا ہے کہ جب حضرت تعلوت کو جالوت کے مقابلے کے لیے اللہ کے جو نبی اس وقت سموئل نبی انہوں نے معین کیا ہے تو جو اصلاحات ان کے ذریعے سے ہوئی ہیں اور ساؤل نے ساؤل اصل میں نام ہے تورات میں حضرت تعلوت کا ساؤل نے جنات کے آشناوں اور افسوگروں اور جادوگروں کو ملک سے خارج کر دیا تھا پرج ہوئی ہے جو ان کا جو گولڈن پیریڈ شروع ہوا حضرت تعلوت حضرت دعود حضرت سلیمان یہ سو برس ہیں ان کے گولڈن پیریڈ کے تو یہ پرج کر دی گئی تھی لیکن پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں وہ جنات کے ساتھ جو ان کا خلا ملہ ہوا پھر وہ شیطانی عامال سفری عامال وہ جادو وہ ٹونے ٹوٹ کے آگئے اور دو آجشہ ہو گیا معاملہ یہ جب یہ عراق میں رہے بیبلونیا میں کیپٹیوٹی میں حالت حسیری میں پھر وہاں پر جو معاملہ اپنی انتہا کو پہنچا تو اللہ تعالی نے پھر وہاں پر جو ہے ان فرشتوں کو جو معروف تفسیر ہے اس کے مطابق فتنہ بنا کر بھیجا اور دوسری رائے جو مرانا اسلاحی صاحب کی ہے کہ اصل میں وہ فرشتوں پر جو چیز نادل کی گئی تھی بارحال وہ ساہری جادو گری نہیں ہو سکتی بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ انہی کلِ مات کے خواست کا ان تھا جو ایک زمانے میں ان کو اس لیے تلقیم کیا گیا کہ اس کے ذریعے سے وہ دشمنوں کا توڑ کر سکیں دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں اس کو صحیح مقصد کے لیے استعمال کر سکیں لیکن جب ان کی ذہنیتیں بس ہوئیں انہوں نے اسی کو برے مقاصد کے لیے غلط مقاصد کے لیے جیسے دو دھاری تلوار ہے آپ اسے کسی اچھے مقصد کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن جب آپ کی اپنی ذہنیت بس ہو جائے گی تو اسی کو آپ کسی طلب کام کے لیے استعمال کریں گے تو پھر وہ ہوتے ہوتے وہ جادو گری اور وہ یہ صفلی عامال اور آکل سائنسز ان سب کا معاملہ جو ہے ان کے ہاں رماج پا گیا بس یہ وہ رائے ہے جو میں نے سمجھا کہ وہ میں آپ کے سامنے لے آؤں مجھے مولانا عمینہ صلی اللہ علی صاحب کی اس رائے سے اتفاق ہے باقی اب اصل میں یہ سمجھ لیجئے جو میں نے اس بات شروع میں ارز کی تھی علم کے بارے میں قرآن مجید جو واضح کرتا ہے وہ یہ ہے کہ علم صرف دو ہے تیسری کسی شئے کے پیچھے پڑھنا یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی حکم کی خلاف ورزی ہے یہ جن کو آکل سائنسز کہا جاتا ہے اس لئے حضور نے فرمایا جس کسی نے کسی نجومی کی بات کی تصدیق کی اس نے میرے لائی ہوئی شئے کی تقسیم کی اب یہ چاہے وہ ہاتھوں کی لکیروں کا علم چاہے وہ اب ہمارے ہاں اس کو بھی سائنس کہہ دیتے ہیں سائنس آف نمبر اگرچہ جب اس کو واضح کریں گے تو پھر وہ آکل سائنسز کے لفظ آتا ہے اور یہ ہورسکوپس بنے ہوتے ہیں اور یہ جو ہر اخبار کے اندر چلے آ رہے ہیں اور فلان کا یہ ہے اور فلان کا وہ ہے یہ مختلف حوالوں سے جو ہے وہ قسمتیں ہیں فالگیری ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں در حقیقت یہ اس دائرے میں آتی ہیں کہ جن سے دلچسپی رکھنا گویا کے دین کے مقاشد کے برعکس ہے حضور کے وہ الفاظ ان سب کے اوپر آئیں گے اگرچہ یہ سب غلط نہیں ہیں ان کے اندر تاثیرات ہیں حقیقتیں ہیں حقیقت ہونا کسی شئے کا اور ہے اور کسی شئے کا جائز اور حلال ہونا اور ہے جب قرآن مجید تو شراب کے بارے میں کہتا ہے کہ اس میں کچھ نفع بھی ہے ومنافع للناس لوگوں کے لئے کچھ فائدے ہیں لیکن اسموہما اکبرو من نفعیما ان کا گناہ کا پہلو جو ہے وہ ان کے نفع کے پہلے سے جوئے کا بھی اور شراب کا بھی وہ زیادہ ہے لہٰذا وہ حرام کر دیئے گئے تو اسی اعتبار سے ان تمام چیزوں کے اندر جو بھی کوئی تاثیر ہے کوئی افیکٹ ہے کوئی ہے واقعیتاں وہ اپنی جگہ پر اس کی آپ نفعی نہ کریں لیکن ان سے دلچسپی رکھنا اس کے پیچھے لگنا اس میں یقین رکھنا یہ چیزیں جو ہیں پھر انسان کے اندر جس طرح کا ایک وہمی سا بزاج پیدا کر دیتی ہے پھر اس کے اندر سے وہ عمل کی جو ایک قوت ہے اور ایک ارادہ اور عزم اس کو جس طریقے سے دیمک جو ہے لکڑی کو کھا جاتی ہے اس طریقے سے یہ دلچسپیاں پھر انسان کے اندر سے اس عزم اور ارادے اور جد و جہود اور عمل اس سے انسان کو جو ہے بیگانہ کر دیتی ہے تو ان کو ہمارے ہاں حرام قرار دیا گیا تو علم دو کون سے ہے یا ایک علم وہ ہے جو آپ نے تجرباتی علم حاصل کیا اس لئے وہاں فرمایا گیا مجھ پیچھے پڑھو مجھ دلچسپی رکھو ان چیزوں سے جس کے لئے تمہارے پاس کوئی علم نہیں اس لئے کہ علم کے لئے اللہ تعالی نے تمہیں جو ذرائع دیئے ہیں اور اس مرتبہ جو منتخب نصاب کا درس میں نے مکمل کیا ہے میں واضح کر چکا ہوں اپنی رائے کہ فواد کا ترجمہ جو عام طور پر دل کیا گیا مجھے اختلاف ہے میرے اندر دیکھ فواد جو ہے در حقیقت وہی عقل ہے فائدہ ہوتا ہے کسی شئے سے کوئی شئے اخذ کر لینا آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے کتابوں میں کوئی چیز لکھی گئی اس کے بعد فے کا نشان ڈال کر آپ کوئی آگے جملہ آرہا یعنی فائدہ اس بات سے یہ ایک نتیجہ یہ نکل رہا ہے اس کو پلے بانتے چلو یہ فائدہ جو ہے یہاں سے حاصل کر لو پھر آگے بڑھو تو وہ فے لگا ہوتا فائدہ کے لیے فائدہ کیا ہے کہ آپ نے جو بھی سنس ڈیٹا آپ کو حاصل ہوا اور آپ نے اس کو پروسس کر کے اسے نتیجہ نکالا ہوئی ہے در حقیقت یہ فواد کا کام ہے یہ ہے انسان کا ایکوائرڈ نالج اقتصابی علم دوسرا علم ہے وحی کا جو اللہ کی طرف سے گون ہے یہ ریویلڈ نالج ہے اس کے لیے ہم قرآن اور سنت اس لیے کہ سنت کو ہم سمجھتے ہیں کہ وحی جو ہے وحی جلی بھی ہے وحی خفی بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بھی دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اور بھی وحی خفی ہوتی تھی اور آپ کو جو سنت سے جو چیز ثابت ہو جائے گی یا وہ ہے اور یا پھر وہ شہد جو ہمارے تجرباتی علوم اور ہماری عقل اور ہماری سم اور بسر کے نتیجے میں جو چیز حاصل ہوئے ہیں یہ دو علم ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفَوَادَ كُلُّ اُلَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسُولَ یا علم ہے قرآن اور سنت کا علم یا اس سے استنباد اس سے استدلال عقل یہاں بھی لگے گی اجتحاد جو ہے وہ عقل ہے قرآن اور سنت کی منیادی جو چیزیں ہیں ان سے استنباد کرنا استدلال کرنا قیاس کر کے نئی صورتحال کے بارے میں حکم جو ہے اس سے نکالنا یہی عقل کا استعمال ہو جائے گا لیکن سورسز یا ریویل نالج وحی خفی وحی جلی لیکن وحی خفی نبی کی کسی اور ولی اللہ کی وحی خفی جو ہے وہ حجت نہیں ہے کوئی بڑے سے بڑا ولی ہو بڑے سے بڑا اس کا کشف ہو بڑی سے بڑی اس کے جو ہے وہ بشارت ہو گئی ہو دین میں حجت نہیں ہے حجت اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ادھر ان دو کے علاوہ تیسرا یہ سارا دائرہ جو ہے یہ چاہے اپنی جگہ پر اس میں کوئی تاثیرات ہیں حقیقت ہے لیکن یہ کہ یہ چیزیں جو ہے ممنوع ہیں جس کو کہ یہاں پر قفر کے درجے میں کہا گیا وما کفر سلیمان ولیکن شیاتینا کفروں اور جو آخری الفاظ تھے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُمَا لَهُ فِي الْآخِلَةِ مِنْ خَلَا میں نے آپ کو کتاب استثناء جو ٹرانمی کا وہ اختباش بھی سنا دیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہیں کہہ دیا گیا تھا کہ ان چیزوں کی طرح نہ جانا ان سے دلچسپی نہ لینا ان کے علم میں تھا یہ کہ جو کوئی بھی ان چیزوں سے دلچسپی رکھیں گے ان کی پیر بھی کریں گے ان کے درپیہ ہوں گے ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں وَلَبِيْسَ مَا شَرَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لیکن انہوں نے ان چیزوں میں مشہول ہو کر ان میں دلچسپی لے کر برا انجام اپنے لیے خرید لیا اپنی جانوں کو فروخت کر دیا بڑی بری شے کے لیے لَوْقَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ انہیں معلوم ہوتا نمش پر قائم رہتے تو اللہ کی طرف سے آجر و ثباب بہت بہتر رہتا لَوْقَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ وہ جانتے علی بھائی آج کا پہلا سوال ہے بنی اسرائیل کی ہسٹری میں سامری جادوگر کا کیا رول تھا ہم نے سنایا کہ اس نے ایک ایسا میٹل کا مجسمہ تیار کیا تھا جس میں سے آواز بھی آتی تھی اور بنی اسرائیل میں ستر ہزار لوگوں نے اسے خدا سمجھ کر اس کی پوجا کرنی شروع کر دی اس کفر کے سبب قتل مردد کی سزا کے تحت قتل کر دیا گیا پلیز اس واقعہ کی مکمل تفصیلات قرآن حکیم سے بیان کر دیں دیکھیں یہ جو سامری کے بارے میں ایک مت مشہور ہے نا کہ وہ کوئی جادوگر تھا جادوگر نہیں تھا وہ نہ اس نے کہیں کلیم کیا کہ میں جادوگر ہوں ایک شوبدہ باز تھا وہ جس نے سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے کوہ تور پہ جانے کے بعد ان کی امت کو ظاہر ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کے صحابہ اکرام ہی تھے فتنے میں مبتلا کر دیا اس حال میں کہ ان کے اپنے چھوٹے بھائی بلکہ بڑے بھائی منصب نبوت کے اعتبار سے چھوٹے تھے عمر میں ان سے بڑے تھے سیدنا حارون علیہ نبینا علیہ السلام وہ بھی ان میں موجود تھے اس کے باوجود اس نے اس قسم کا فتنہ ان میں ڈالا کہ وہ قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ اس فتنے کے اندر مبتلا ہو گئی آپ کو یہ پتہ ہے سورة البکرہ کے سٹارٹ ہی میں شروع کے چار رکوع تو پورے قرآن کی دعوت کا خلاص ہے اس کے بعد پانچویں رکوع سے لے کے آن ورڈ مسلسل نو رکوع جو ہیں وہ بنی اسرائیل کی ہسٹری ہے کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل کے اندر خصوصا سیدنا موسی علیہ نبینا علیہ السلام کی جو مبارک زندگی میں اہم ترین واقعات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اجبالاں کور کیا ہے پھر ان کی ڈیٹیز جو ہیں وہ آگے چل کے سورة العراف کے اندر آئیں سورة طوحہ کے اندر سورة قصص کے اندر اور کئی سورتوں میں لیکن ٹاپ آف دا لسٹ جن میں یہ ڈیٹیز آئیں ہیں وہ سورة العراف ہے سورة طوحہ ہے سورة قصص ہے سورة طوحہ تو آپ سمجھ لیں کہ اس کا اسلوب وہی ہے جس طرح کہ سورة یوسف کا ہے قرآن حکیم میں سورة یوسف ایک یونیک صورت ہے اس اعتبار سے کہ ایک ہی پیغمبر کی بائیوگرافی ہے اس سے ملتی جلتی اگر کوئی اور صورت ہے قرآن میں تو وہ ایک ہی ہے وہ سورة طوحہ ہے جس میں سیدنا موسی علیہ السلام کی بائیوگرافی آئی ہے لیکن سارے واقعات ازارے اس میں بھی کور نہیں ہیں وہ سکیٹرڈ فارم میں ہیں سورة البقرہ میں ذکر آیا سورة العراف کے اندر ذکر آیا سورة طوحہ میں سورة قصص میں سورة اشعرہ میں اس کے علاوہ بھی کئی ایک سورتوں میں موسی علیہ السلام کا تو سب سے زیادہ قرآن حکیم میں ایز پیغمبر جو ہے وہ نام مبارک بھی آیا اور سب سے زیادہ تذکرہ بھی ان کا اس کے پیچھے حکمت کیا ہے اس پہ پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے کہ موسی علیہ السلام کا سب سے زیادہ ذکر خیر کیوں ہیں لیکن آفٹر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان کا نام زیادہ ہے لیکن تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ ہے کیونکہ آپ سیکنڈ پرسن کے طور پر سامنے موجود تھے اس لیے بار بار اس کا نام نہیں لیا جاتا جو سامنے موجود ہے تو یہ جو سامری کا واقعہ ہے یہ سورة طاہہ کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ آیا ہے قرآن حکیم کا یہ جو پورشن ہے اس کی ہم آیات کور کر لیتے ہیں پارہ نمبر سولہ کے اندر جا کے یہ سورة طاہہ آتی ہے سورة نمبر ہے ٹونٹی اس میں آیت نمبر ہے ایٹی تھری سے لے کے نائنٹی ایٹ تک اس میں یہ پورا واقعہ ہے اس کو جلدیلدی ہم کور کر لیتے ہیں تاکہ سمجھ آجائے کہ یہ واقعہ ہوا کیا تھا سورة البقرہ میں تو اس کا اجمالن ذکر ہے صرف اتنا کہ یہ جو لوگ مرتد ہوئے تھے جنہوں نے بچڑے کو رب مان لیا تھا ان کی سزا اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کی تھی کہ ان کو قتل کیا جائے گا تورات میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ یہ تین ہزار کے قریب لوگ تھے اب ظاہر ہے وہ ٹیمپرڈ فارم میں بعض اسرائیلی روایتوں میں ستر ہزار ہے بالی ہزاروں کی تعداد میں تھے جو ایک دن میں قتل کیے گئے تھے اور ہر قبیلے والے کو کہا گیا تھا کہ وہ اپنے قبیلے کے اس بندے کو قتل کرے جس نے یہ کفر کیا ہے بلکہ سورة البقرہ میں آیا ہے کہ تمہارے رب کے حضور تمہاری توبہ کا طریقہ ہی یہ ہے کہ تم اپنوں کو قتل کرو ہر قبیلے والے اپنے قبیلے والے ان لوگوں کو قتل کریں جو مرتد ہو گئے تھے دوسروں سے کرواتے تو پھر وہ قبائلی تاثب جنم لے لیتا کیونکہ بارہ قبائل تھے اور اس میں الفاظ ہے کہ تم اپنوں کو قتل کرو تو وہ اپنوں جو ہے وہ بامحاورہ بات ہو رہی ہے کہ اپنے قریبی لوگوں کو خود قتل کرو بعض نے کہا کہ اپنوں سے مراد ہے کہ خود اپنے آپ کو قتل کرو وہ کہتے ہیں جی انہوں نے زمین میں تلواریں گاڑ لیں اور اس کے اوپر اپنے آپ کو گرا لیا تو یہ ایک دور کی بات ہے اس طریقے سے اپنے آپ کو قتل کرنا ایک مشکل کام ہے تو وہ اپنوں کو قتل کرو مراد یہ ہے کہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کرو تو یہ قتل مرتد کی سزا تھی اور اس میں الفاظ ہیں سورة البقرہ میں کہ یہ تمہارے رب کے حضور تمہاری توبہ کا ذریعہ ہے باقی ڈیٹیل واقعہ کہ یہ کیوں ہوا تھا سورة العراف میں بھی ذکر آیا ہے لیکن جس شان کے ساتھ سورة طاہا میں آیا ہے نا اور کسی سورت میں نہیں آیت نمبر ایٹی تھری سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَا عَجَلَكَ عَنْ أَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ اے موسیٰ تجھے کس چیز نے اجلت میں ڈالا کہ تُو اپنی قوم کو چھوڑ کر میرے پاس آ گیا اس میں بھی آگے آئے گا سورة العراف میں بھی آئے کہ اللہ طرح نے ان سے وعدہ کیا تھا تیس دن کا کوہتور پہ ملقات کا یعنی ان کی آپ سمجھ لیں وہاں پہ پوری ٹریننگ ہونی تھی اور یہ واقعہ ہے جب وہ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں اور وہ سمندری جھیل عبور کی ہے وہ کئی ایک جھیلیں تھیں جن کو اب جوڑ کے نہر سویز بنا دی گئی ہے اور اس کے بعد یعنی بنی اسرائیل جو ہے فیرون سے نجات پا چکے ہیں اور وہ شام کی طرف جا رہے ہیں اور راستے میں کوہتور پہ یہ معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھلایا اپنے پاس تیس دن کے لیے پھر بعد میں بڑھا کے اسے چالیس دن کر دی اسی سے وہ تبلیغی جماعت والوں نے بھی چلا نکالیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی پر اوہ چلا عورتیں اے چلا عورت اس لیے کہ وہاں پہ تو کتاب اللہ سکھائی جا رہی ہے یہاں علماء کی کتابیں سکھائی جاتی ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو وقت مقررہ تہہ ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے اللہ کے ساتھ اپائنٹ پنٹ ہو وہ تو ایک ایک لمحہ ان کا کس درد میں اور کرب میں گزرا ہوگا تو موسیٰ علیہ السلام وقت سے پہلے ہی چلے گے وہاں پہ کوئی دور پہ لیکن اللہ تعالیٰ تو آپ کو بتایا اپنے معاملہ اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو ہم بار بار بات کرتے ہیں حتیٰ کہ سورہ یونس میں آئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ ہم کسی قوم کے لیے عذاب کا فیصلہ کر دیں اور وہ عذاب اس سے ٹال جائے سوائے قوم یونس کے اور وہ اس لیے کہ یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر اپنا وہ علاقہ چھوڑ دیا تھا تو یہ جو یونس علیہ السلام کی اجتہادی خطا تھی اس ڈیبٹ کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے لیے کریڈٹ بنا دیا کہ عذاب کے اثار نمائع ہو گئے لیکن چونکہ یونس علیہ السلام پہ وہی نہیں آئی تھی تو وہ آیا وہ عذاب ٹال گیا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آتا ہے نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی نہیں ہوا کہ عذاب ٹلے چونکہ پیغمبر نے اجتہادی خطا کی اس کا بینفٹ ان کی امت کو مل گیا لیکن موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں پیغمبر نے اپنے حاک میں بہتری چاہی کہ میں اپنے رب کے پاس پہلے چلا جاؤں تو اس ڈیبٹ اس کریڈٹ کا جو ڈیبٹ ہے وہ یا ان کے اوپر خود بھی اس اعتبار سے کہ ان کے لئے تو ٹینشن تھی نہ کہ ان کی قوم گمرا ہوئی ہے تو یہ وہ الفاظ ہیں وَمَا عَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ اے موسیٰ تجھے کس چیز نے عجرت میں ڈال دیا تیری قوم کے بارے میں قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّكَ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ انہوں نے کہا کہ اے اللہ میری قوم میرے پیچھے نقشہ قدم پر چلتی آ رہی ہے وہ بھی میرے تک آ پہنچے گی اور میں نے یہ جو عجلت اختیار کی تو اے میرے رب تیری رضا چانے کو میں تو جلدی تیرے پاس آنا چاہتا تھا اور آپ کو پتا ہے اسی موقع پر یہاں تو نہیں ہے سورة العراف میں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی بھی تمنہ کر دی تھی کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پہاڑ کی طرف کوہتور کی طرف دیکھ اگر یہ قائم رہتا ہے نا پھر تو سوچنا تو مجھے دیکھ سکے گا اور وہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی تجلی کی وجہ سے اور اس کے انڈریکٹ مشاہدے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو گئے یہاں پہ وہ واقعہ سکپ ہے لیکن وہ اسی چالیس والا جو چالیس دن کا چلہ آپ اسے کہہ لیں اس کے اندر ہی یہ ہوا تھا قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے تیرے بعد تیری قوم کو فتنے میں ڈال دیا ازمائش کے اندر اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا اب ظاہرہ گمراہ تو سامری نے کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے فتنے میں ڈال دیا اس طرح کی جتنی قرآن پاک میں آیات ہیں جن کے اندر آیا کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ خود گمراہی کمانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن مور ان کے اوپر لگتی ہے اللہ نے تو ازمانہ ہے انسان کو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَانِ ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ازمانہ ہے تو ذریعہ کوئی بھی بن جاتا ہے شیطان بھی ایک ذریعہ بناوا ہے ازمائش کا تو ان آیات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے یہ ذریعہ نکالنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس فتنے کو ٹال بھی سکتا تھا لیکن اللہ نے اس فتنے کو ازمائش بنا دیا ورنہ زبردستی تو کوئی اس طریقے سے نہیں کر سکتا نہ اللہ زبردستی کرتا یعنی اگر اللہ تعالیٰ زبردستی کرنا چاہتا تو اس فتنے سے قوم کو ٹال سکتا تھا لیکن ان کے لئے ایک ازمائش بن گئی فَرَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ عَاصِفَا پس موسیٰ علیہ السلام لوٹے اپنی قوم کی طرف غصے کی حالت میں اور غم کی حالت میں غضب کی حالت میں اچھا اس سے یہ بتا چل رہا ہے کہ وہ چالیس دن کا جو ان کی اللہ کے ہاں صحبت تھی نا اس کے انڈ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات بتائی ہے ورنہ وہ چالیس دن بھی ان کے بچارے کے ٹینشن میں گزرتے کس طرح وہ چالیس دن گزارتے تو فوراں واپس ہی آتے گئے یہ انڈ پہ یہ بات کی ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہی ذکر ہے کہ وہ فوراں پلٹے تو ظاہر ہے کہ وہ چالیس دن گزارنے کے بعد پلٹے انہوں نے کہا ہے میری قوم کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا ہوا تھا یعنی جو توحید کی بدولت ہمیشہ کی کامیابیاں تمہاری مقدر ہونے والی ہیں کیا تم نے ان وعدوں کو جھوٹا سمجھ لیا کہ تم نے اتنی گریوی حرکت کی کہ ایک بچڑے کی عبادت شروع کر دی اور وہ بھی میٹل کا بنا ہوا کیا تم پہ میرے جانے کے بعد اتنا لمبا عرصہ گزر گیا تھا کہ تم وہ اہ توڑ بیٹھے میں کوئی ہزاروں سال کیلئے تو نہیں چلا گیا تھا چالیس دن کیلئے گئے ہوں چالیس دن میں تم نے پیچھے سے یہ معاملہ کر دیا اور کوئی عام لوگ نہیں ہے صحاب ہیں پیغمبر کی صحبت کی بیا اور ایک پیغمبر بھی بیج میں موجود ہے حرون علیہ السلام یا تم نے ارادہ کیا کہ تم خود اللہ کا عذاب اپنے اوپر حلال کر لو اللہ کا غزب اور تم نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کی تم نے مخالفت کر دی وہ کہنے لگے کہ ہم نے کوئی آپ کے ساتھ وعدے کی مخالفت نہیں کی بلکہ ہوا یہ کہ ہمارے پاس جو قوم کے زیورات ہم نے ان کا وزن اٹھایا ہوا تھا ظاہرہ ایک لمبا پیریڈ ان کو سفر کرنا پڑ رہا ہے ریگستان میں اور انہوں نے اپنی قوم کے جو زیورات اٹھائے ہوئے تھے عورتوں نے بھی پوری زیورات میں لدی بھی تھی تو وہ انہوں نے رالہ کیا ہوگا کہ اسے ایک جگہ جمع کر دیا جائے تاکہ ایک ہی اونٹ پیسے رکھا جائے اور پگھلا کے اسے جمع کر کے ایک جگہ کمبائنڈ فارم میں آ جائے اور بعد میں جس کا جتنا جتنا سونا اور چاندی ہے اتنا اسے توڑ کے دے دیا جائے گا تو انہوں نے کہا ہم نے یہ جمع کیا اور وہ سامری کے پاس ڈال دیا تو اس نے سامری نے پھر کام ڈال دیا اس کے ساتھ اس نے آگ میں اسے ڈالا فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجِلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارُ فَقَالُوا هَذَا إِلَاهُكُمْ وَإِلَاهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَا وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعْلَىٰ اس نے جو ہے وہ آگ میں ڈالا اور اس میں سے ایک چھوٹا سا میٹل کا بچھڑا بنا کے جس طرح گائے کا بچہ ہے وہ نکالا جس میں سے آواز بھی نکلتی تھی یعنی یہ بیسیکلی تو پیچھے سے یہ بھی مصر کا رہنے والا تھا اور جس طرح بانسری ہے آپ کو پتہ ہے کھوکلی ہوتی ہے اس میں ذرا سی ہوا چلے تو آواز نکل جاتی ہے وہ آپ آواز خود مو سے نکال رہے ہوتے ہیں تو اگر تیز ہوا چلے اور اس طرح کہ اس کا ڈیزائننگ کی جائے تو اس میں سے بھی آواز نکلتی تھی باتیں نہیں کرتا تھا وہ بس سائن سائن کی آواز آتی تھی اور وہ کہنے لگا کہ یہ ہے تمہارا الہ اور موسیٰ کا الہ موسیٰ تو بھول گیا ہے استغفراللہ افلا یرون اللہ یرجعو الیہم قولا ولا یملک لہم ضررا ولا نفعا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اتنی بھی اکل نہیں استعمال کی کہ یہ ان سے باتیں تو کرتا ہی نہیں ہے خالی آواز ہی نکل رہی ہے ویسے میں کہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اس زمانے میں ہوتے ہیں تو انہوں نے ہزاروں کے ساتھ سے الہ بنا لینے تھے آج تو کمپیوٹر کا دور ہے موبائل کا دور ہے گھر گھر ٹی وی لگے ہوئے ہیں جو مرضی کرا لے روبوٹا انہوں بیکھ کے تو انہوں ایسی سجدہ ہی ڈگ پہنا سی روبوٹ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ بھی ہیں وہ بول بھی سکتے ہیں یہ فرق ہے جناب تو یہ کوئی اس کو صحابہ کی توہین نہ سمجھے لوگوں کے دماغ میں فورا کیڑا آنا شروع ہو جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کی توہین کر دی تو یہ اللہ نے توہین کی ہوئی ہے یا نعوذ باللہ یہ واقعات اس لیے بیان کی ہیں کہ ان کو بیان کرنے ہی حرام ہے یا توہینے مذہب کا الزام لگ جائے گا یہ ساری کی ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ تاکہ عبرت پکڑی جائے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ ان کے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہے نہ ان کے ساتھ وہ کلام کر سکتا ہے وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ حَارُونُ مِنْ قَبْلِ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی حارون علیہ السلام بھی ان پر کوشش کر چکے تھے انہوں نے اپنی قوم سے کہا يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ اے میری قوم اللہ نے تمہیں اس کے ذریعے ازمائی ہے اب اس میں چیز بھی کوئی ایسی نہیں تھی لیکن بس وہ ازمائیش میں پڑ گئے وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ فَاتَّبِعُونِ وَأَطِيعُوا أَمْرِ تمہارا رب تو وہ رحمان ہے پس میری اتباہ کرو اور میرے حکم کی جو ہے وہ میرے تابع فرمان بن جاؤ تو حارون علیہ السلام کی بات انہوں نے نہیں سنی یعنی حارون علیہ السلام کو تو پتا تھا کہ یہ ازمائیش ہے لیکن دو گروہ بن گئے دو پارٹییں بن گئی قَالُ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاقِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک اس بط پہ اس بچڑے کے اوپر اتقاف کر کے دھیان رکھ کے بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام آ کے ہمیں خود نہ منا کریں جساں یہاں بھی کئی لوگوں کہتے ہیں نیار داڑی رکھ لو چھوڑی چھوڑی داڑی رکھ لو وہ کہتا ہے نبی علیہ السلام خود آ کے خواب میں اشارہ فرمائے تو میں انشاءاللہ میری نیت ہے تو میں ہم کہتا ہوں نبی علیہ السلام نے چودہ سو سال پہلے دازگین ہے کہ عورتوں کی مخالفت کرنی ہے آپ نے کم از کم اتنی داڑی رکھیں کہ یہ شیو آپ کی ختم ہو جائے تو آپ بس گناہ سے ازاد ہے تو وہ کہتا ہے نبی علیہ السلام آئیں گے وہ ہمیں کہیں تو قَالَ يَا حَارُونُ مَا مَنْعَا حَالِ دِلْ کِسِ کو سُنَائِ اپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے دل پہ جائیں اپ کے ہوتے ہوئے میرا تو سب کچھ ہے آقا آپ ہیں صرف آپ ہیں میرا تو سب کچھ ہے آقا آپ ہیں صرف آپ ہیں اوڈ لوکی سے لگاؤں آپ کے ہوتے ہوئے اوڈ لوکی سے لگاؤں آپ کے ہوتے ہوئے میرے دکھ کو اور کوئی چار اگر سمجھے گا کیا میرے دکھ کو اور کوئی چار اگر سمجھے گا کیا زخمِ دل کی اس کو دکھائیں اپ کے ہوتے ہوئے زخمِ دل کی اس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم نبینا الامر الناه فلا احد ابروا في قول الله منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجي شفاعته لكل هول من الاهوال مبتح فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا اكرم الخلق مالی من الوذبه سواك عند حلول الحادث العرم محمد سید الكونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم موسیقی يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واخفر لنا ما مطايا واسع الكرم موسیقی نبینا الامر الناه فلا احد ابروا في قول الله منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجي شفاعته لكل هول من الاهوال مبتح موسیقی 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 موسیقی